بیٹھ کی پائنٹنی سے کمر ٹکا کر بیٹھا وجدان ایک ایک کر کے ملیحہ کی تصویریں دیکھتا جا رہا تھا اس کا ہر انداز بے خبر تھا اور ہر ادا دل فریب ایک تصویر کو دیکھ کر وجدان کا دل رکنے لگا شانے پر پلو سہی کرتے ہوئے ملیحہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھی وجدان کی آنکھوں میں چبھن پڑ گئی انہی نرم سلاخوں نے تو اسے اسیر کیا تھا نارسائی کے احساس میں علچ کر اس کے ہاتھوں سے ملیحہ کی تصویریں ایک ایک کر کے کارپٹ پر بکھر گئیں وجدان کی نظر خالی ہاتھ کی ہتیلی پر پڑی تو وہ غور سے ان خون آلیود لگیروں کو دیکھنے لگا جنہوں نے اس کی خسمت بدل دی تھی اگر ہاتھ تھامنے کی یہ سزا ہے تو آپ کو پالینا واقعی مشکل ہوتا پھیلا ہوا ہاتھ سمیٹھتے ہوئے اس نے سامنے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی پینٹنگ کو دیکھا عشق اول و آخر درد ہی درد ہے عشق کے آتش کو دیکھتے ہوئے ملیحہ کے الفاظ یاد آئے تو اس نے بے ساختہ رگو پہ میں سرائیت کرتے درد کو محسوس کیا طلب کسک بن گئی اور وجدان کے اندر دیرے ڈال کر بیٹھی ملیحہ کو پانے کی آرزو اسے کھو کر ختم ہونے کے بجائے پہلے سے سوا ہو گئی تھی کیا یہ عشق کی ابتدا ہے اس نے حیرت سے سوچا مگر میں تو انہیں ہمیشہ کیلئے کھو آیا ہوں پھر یہ سودا کیوں کر میرے دل میں سمائے گا عشق حاصل کا نہیں لاحاصل کا جنون ہے وہ اسے عشقی نشانیاں بتا رہی تھی وجدان کے اندر لاحاصل کا جنون تھاٹے مار رہا تھا عشق کا جنم جدائی کی کوک سے ہوتا ہے اور جدائی درد دیتی ہے اب وجدان کے دل میں اس درد کے سوا اور کیا تھا جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی آج وجدان کے لیے امید ختم ہو چکی تھی عشق وہ آتش ہے جو جلائے تو راک نہیں کرتا فنا کر دیتا ہے لیکن جستجو باقی تھی اور لاحاصل کی جستجو نے وجدان کے اندر علاؤ دہکا دیا تھا جس کے شولوں میں گھر کر وہ ہر احساس کھوتا جا رہا تھا ہاں مجھے عشق ہے اس نے اعتراف کیا تو ملیحہ کو اعتراف کرنا یاد آ گیا مجھے وجدان سے عشق ہے عشق کی آگ میں جلنا آسان نہیں ملیحہ کے اعتراف نے اس کے درد کو بڑھا دیا تو اپنی تکلیف کو بھول کر ملیحہ کی تکلیف اس کی زبان کا گلا بن گئی یا اللہ عشق کی بھٹی میں سلگنے کے لیے کیا میرا وجود کافی نہیں تھا جو تُو نے انہیں بھی اس آگ میں اتار دیا جس انسان کو عشق ہو جائے تو چوٹ دوسرے کو لگتی ہے پر درست سے اپنا جسم کر رہا ہٹتا ہے دوسرے کی چوٹ کا درست رہنا آسان نہیں یہی وجہ ہے کہ یہ جس تو جو ہر کوئی نہیں کر پاتا یہ اللہ اسی لیے ہر بھٹی میں دہکایا نہیں جاتا کہ جس کا سینہ عشق کی بھٹی بن جائے اس کی آنکھوں میں کسی دوسرے کے جلنے کا احساس کر کے اپنی جلن بھولنا بہت مشکل ہے اور جو بھول جائے وہ عمر بھر جلتا ہے پر آگ نہیں بھشتی آفاق جس وقت وجدان کے گھر پہنچا وہاں ناشتہ شروع کیا جا رہا تھا مضمل اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ڈرائنگ روم میں لے آیا بیٹھو آفاق ناشتہ کر لو آئیشہ مصطفیٰ نے اسے دیکھ کر خالی چیر کی طرف اشارہ کر کے کہا آفاق نے تو شاید دہان بھی نہ دیا تھا کہ انہوں نے اس سے کیا کہا ہے آنٹی وجدان کہا ہے اوپر اپنے کمرے میں میں اسے ہی ناشتے کیلئے بلانے جا رہی تھی پھر غور سے آفاق کی اتری شکل کو دیکھ کر بلیں تم پریشان لگ رہے ہو سب خیریت تو ہے آفاق چھپا نہیں پایا تو سر نفی میں ہلاتا ہوا آہستگی سے بولا کل رات کو میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے آج زہر کے وقت اس کا جنازہ ہے انہوں نے تاثف سے زیر لب پڑھا جنازے میں شرکت کے لیے میں وجدان کو اپنے ساتھ لینے آیا ہوں آپ ناشتہ تیار رکھئے میں اسے لے کر آتا ہوں وجدان کے کمرے کا دروازہ پوری طرح سے بند نہیں تھا اس میں جھیری سی بنی ہوئی تھی جس میں سے روشنی چھن کر بہار آ رہی تھی آفاق نے ہاتھ رکھ کر پورا دروازہ کھول دیا وہ سر بیٹ کی پائنٹنی سے سٹکائے کارپٹ پر بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا ملیحہ کی تصویریں اس کے گرد بکھری تھی آفاق جانتا تھا کہ وجدان کو ملیحہ کے مرنے کی خبر دینا کام سب سے کٹھن ہو سکتا ہے مگر پھر بھی وہ حوصلہ کرتا یہاں تک چلا آیا تھا مگر وجدان کی حالت دیکھ کر اس کی حمد جواب دے گئی وجدان بڑی دقیقتوں سے اس نے وجدان کا نام لے کر اسے مخاطب کیا تھا جو ابھی تک اس کی موجودگی سے بے نیاز تھا وجدان نے نظروں کا زاویہ بدل کر آفاق کو دیکھا پھر سیدھا ہوتے ہوئے بے اختیار پوچھنے لگا ملیحہ کیسی ہیں آفاق کے لب بینج گئے وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ اس سوال کا کیا جواب دئی پھر اسے یہی بہتر لگا کہ اس کے سوال کو نظر انداز کر دے اٹھ کر تیار ہو جاؤ وجدان تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے کہاں اگر کہیں وجدان نے اپنے سوال کے نظر اندانے کو محسوس بھی کیا تو جتایا نہیں تم چلو تو یہ بھی پتہ چل جائے گا مجھے ساتھ لے جانا ضروری ہے آفاق سمجھ رہا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہیں جانا چاہتا اس لئے ٹال مٹول کر رہا ہے مگر اس کی خود کی حالت ایسی تھی کہ وجدان کا خیال کیے بغیر جنجلا گیا ضروری نہ ہوتا تو میں تمہیں لینے نہیں آتا اور پلیز اب مزید کوئی سوال مت کرنا میں بہت پریشان ہوں پھر وجدان نے کوئی سوال نہیں کیا اور اسی طرح چلنے کو تیار ہو گیا آفاق ڈرائیو کرتے ہوئے خود میں اتنی حمد جمع کر رہا تھا جس سے وہ وجدان کو خبر کر سکے مگر اسے وہ الفاظ ہی نہیں مل پائے جن میں وہ اسے مریحہ کے مرنے کی خبر سناتا وجدان نے بھی کوئی سوال نہیں کیا وہ گردن چھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا چک بیٹھا رہا گاڑی رک چکی تھی وجدان نے کار کا رکنا محسوس کر کے باہر دیکھا تو چونک گیا پھر اپنے اندازے کی تزدیک کے لیے اس نے بڑے سے لوہے کے سیاہ گیٹ کے بائیں طرف بیلوں سے ڈھکی اس سلور کلر کی جگمگاتی پلیٹ کو دیکھا جس کی سیاہ روشنائی سے خسر فاروق کی کندہ تھا تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو اس نے حیرت سے آفاک کو دیکھا مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر دروازہ کھول کر اتر گیا وجدان کو سمجھنے میں دکھت نہیں ہوئی کہ آفاک کچھ بولنے سے گریز کرنے کے لیے اس طرح بحیف کر رہا ہے آفاک کے اتر جانے کے بعد بھی وہ کار میں بیٹھا رہا تو آفاک آگے سے گھوم کر اس کی سائٹ پر آ گیا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا وجدان نے دیکھا کہ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا پھر آنکھوں میں الجھن لیے وہ اتر گیا تو آفاک نے دروازہ بند کیا اور اسے اپنے ساتھ آنے کا کہتے ہوئے گیٹ سے اندر پتریلی روش پر آگے بڑھ گیا وجدان نے اس کی تقلید میں خسر فاروخی کے اندر خدم رکھا تو اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا ایک ہی رات میں خسر فاروخی کا نقشہ بدل گیا تھا رات خسر فاروخی کے درو دیوار سوئے رنگو بو کا سیلاب امڈ رہا تھا لیکن دن کے اجالے میں وہاں ویرانی ڈیرہ ڈالے ہوئے تھی رات جن کی خوش گپیوں اور قیقوں کے بیچ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اب وہی لوگ سائیوں کی طرح بے آواز گردش کرتے اتنی احتیاط سے چل رہے تھے کہ آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی بارانک چہرے سے بے رانک چہرے ہو چکے تھے کھنکتی ہوئی آوازیں سرگوشیوں میں ڈھل گئی تھی تھوڑے تھوڑے وقفے سے خسر فاروخی کے اندرونی حصے سے نسوانی سسکیوں کی آواز ابر جاتی اور لان میں بیٹھے کئی مرد چہرہ چھپا کر اپنی آنکھوں کے گوشوں سے نمی سمیٹنے لگتے تھوڑے آگے جا کر وجدان کی نظر اس گوشے پر پڑی جہاں ٹیلوں کو ڈھیر کی سورج جمع کر کے ان پر کرسیاں الٹ کر رکھی ہوئی تھی اور ان کے آگے ہی لان کی گھونس پر دری ڈال کر خالین بچے تھے جن پر چاندنی بچھائے بیٹھے لوگ ہاتھوں میں سپارہ لیے خوران پاک کی تلاوت کر رہے تھے انہی لوگوں کے درمیان وجدان نے بابا جان کو بیٹھے دیکھا تھا رات کو وجدان نے جب انہیں دیکھا تو وہ سر اٹھائے پر تمکنت انداز میں بڑی شان سے نور الحدا کو اسٹیج کی طرف لیے جا رہے تھے ان کے خدموں کی دھمک محسوس کیے جانے والی تھی جب وہ خاص انداز میں گردن کو اٹھا کر بے تاثر نظر سے کسی کو دیکھتے تو بیچارہ بلا وجہ ہی مروب ہو جاتا مگر اب تو ان کی گردن اس خدر جھکی ہوئی تھی کہ تھوڑی سینے کو پہنچی ہوئی تھی کمر میں خم ڈال کر بیٹھے ان کے دونوں شانیں آگے کو ڈھلک گئے تھے ہمیشہ بے تاثر رہنے والی ان کی آنکھوں میں بے بسی انتہا کو پہنچ رہی تھی وہ رو نہیں رہے تھے پھر بھی وجدان نے اندازہ لگایا کہ اب تک عمر میں بچا کر رکھے سارے آنسو وہ کل رات کو بہا چکے ہیں آخر ایسی کیا واردات ہوئی ہے اس نے حیرت سے سوچا اور اگلے ہی پل اس کی حیرت کئی گناہ بڑھ گئی نور الحدہ بابا جان کے پاس آئے اور گھٹنا ٹکا کر بیٹھتے ہوئے سرگوشی میں ان سے کچھ کہنے لگے وہ ابھی بھی رات والے کپڑوں میں تھے مگر اب ان کے سوٹ کی حالت خراب ہو چکی تھی اس ابتری کے باوجود ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا پھر بھی وجدان نے ان کے وجود سے لپٹے کسی دکھ کو محسوس کر لیا تھا اور اس احساس کے ساتھ اس نے حیرت سے سوچا کل ہی تو حادی بھائی کو منچاہی ہستی کا ساتھ ملا ہے کم از کم آج تو انہیں اس حال میں نہیں ہونا چاہیے تھا تب ہی چلتے چلتے وجدان کو ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل گر پڑا مگر فوراں ہی ایک خاص زمین پر رکھ کر سملتے ہوئے اس نے اٹھنا چاہا پر اچانک ہی اس کا جسم جیسے پھتھر کا ہو گیا تھا سمل کر اٹھتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر چار پائی پر سفید کفن میں لپٹی ملیہا کے بے جان چہرے پر پڑی تھی وہ پھتھر کیسے نہ ہوتا اس نے زور لگا کر سینے میں اٹھ کے سانس کو اندر کھیشنا چاہا تو اس پر خانسی کا دورہ پڑ گیا خانستے خانستے اپنے بازو پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو آفاق اس کے پاس تھا آفاق کائستگی سے کہنے لگا کل تمہارے جانے کے بعد اچانک ہی ملیہا کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی ہم اسے فوراں ہی اسپتال لے کر گئے مگر اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا وہ اب خانس نہیں رہا تھا بلکہ یوں آفاق کو دیکھ رہا تھا جیس کے اس کی زبان سے نکلے لفظ اس کے لیے نامانوس ہو آفاق نے اس کا چہرہ دیکھا پھر اپنا بازو اس کے کندے پر پھیلا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بہت الوازے الفاظ میں بولا ملیہا مر چکی ہے وجدان اور اسی دن اسی پل وجدان بھی مر گیا بھائی صاحب جنازے کا وقت ہو رہا ہے اب میت اٹھانے کی اجازت دے دیجئے بس ایک منیر حسین ہی تھے جو نہ جانے کیسے خود کو سمحالے ہوئے تھے باقی بڑے مامو کی حالت بھی بابا جان سے مختلف نہیں تھی بابا جان کا زب چور چور ہو گیا میری بیٹی کو مجھ سے جدہ نہ کرو منیر حسین بیٹی تو کب کی جدہ ہو گئی صاحب اب تو بس خاک کا پتلا بچہ ہے جسے خاک میں لوٹانا ہے انہوں نے ایک تھنڈی سانس بھر کے کہا عورتیں لاؤنج کے کارپٹ پر چاندنیاں بچھائے سپارے پڑھ رہی تھی آفاخ نے صوفے کے پاس رکھ کر آہستہ سے سمیرہ کو آواز دی تم سب آ کر آخری بار ملیحہ کا چہرہ دیکھ لو پھر تھوڑی دیر میں سے مسجد لے جائیں گے اس کی آنکھیں چھلکنے کو بیتاب ہوئیں مگر وہ پل کے جھپک کر آنسوں کا راستہ روکتی سر ہلا کر واپس پلٹ گئی جنازے کو تو اٹھنا ہی تھا مگر وہ اٹھ رہا ہے یہ سن کر کوہرام مج گیا ملیحہ کو زندگی میں تو سکون نہ ملا لیکن مر کر اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا وجدان نے سر اٹھا کر نور الہدا کو دیکھا جو اچانک ہی بہت بیچین سے ہو گئے تھے اگر وہ اتنے بدخصمت نہ ہوتے تو آج کا دن ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا مگر میں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ میری خوشی کی خاطر اپنا دکھ سہنے کا حوصلہ رکھنے والے کو کبھی دکھ نہ ملے میں اس کا ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں جو مجھے ساتھ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے رہا ہے وہ الفاظ جو ایک پل کے لیے وجدان کی سماعتوں کا پیچھا نہ چھوڑتے تھے اس کے ذہن میں گونج گئے تو بے اختیار وہ ملیحہ سے گلا کرنے لگا آپ تو اپنی ہی دعا کا بھرم نہیں رکھ پائیں حادی بھائی کا ساتھ کیا نبھاتی اس نے ابھی تک اپنے دل میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہاں کتنی تباہی پھیلی ہے اور آیا کچھ بچا بھی ہے کہ نہیں وہ بس نورالہدا کو سوچ رہا تھا کیونکہ ملیحہ نے نورالہدا سے آگے کچھ نہیں سوچا تھا اب کی ادا بہت ظالم ہے ملیحہ اس نے کفن کی چادہ سے جھانکتے ملیحہ کے چہرے کو دیکھا کل مجھے جدائی کا حکم سنایا تھا اور آج حادی بھائی سے جدہ ہو گئیں آپ کو نہ مجھ پر ترس آیا اور نہ حادی بھائی پر وجدان کی آنکھیں نم ہو گئیں تو ملیحہ کا چہرہ اس کی نظروں میں دھندلا گیا اور اس خیال سے کہ آج آخری بار اس کی نظریں ملیحہ کو چھو رہی ہیں اور اب یہ نظارہ آنکھوں کو پھر نظر نہیں آئے گا کاش کہ وہ کہیں سے آ جائے ایک بار سہی آخری بار سہی میں اسے جی بھر کے تو دیکھ لوں اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے کوئی تو سہارہ ہو ملیحہ کو جی بھر کے دیکھنے کی خواہش پر اس کے وجدان سے کہے آخری الفاظ وجدان کو یاد آ کر بے چین کر گئے کیا وہ بھی اس وقت اسی طرح تڑپی ہوں گی جیسے کہ میں آج تڑپ رہا ہوں آج کوئی جا کر اس سے پوچھے کہ اپنی پوری زندگی میں سے صرف ایک پل مجھے دے دیں ایک پل صرف ایک پل مجھے دے دیں ایک بار مجھ سے ملنے آ جائیں بس ایک بار میں اپنی پوری زندگی آپ کو دے دوں گا ملیحہ اپنی ہر سانس آپ کے نام لکھ دوں گا بس ایک بار لوٹ آئیں بس ایک بار اس کے دل میں ہر طرف فریادے مچل اٹھیں اٹھو ازر کیا بیٹی کو کندھا نہیں دھو گے ملک ناصر نے یہ کیا کہہ دیا تھا بابا جان تو دیوانوں کی طرح اپنا سر پیٹنے لگے میں مر جاؤں گی بابا جان کتنے مان سے اس نے باپ سے جان بخشی کی درخواست کی تھی مر جاؤں گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفنا آؤں گا اپنی بیٹی کے لیے کہے گئے الفاظ کتنے صفاق تھے بابا جان کو اب احساس ہوا تھا رہنے دے ملک انکل پھپا جان سے نہیں ہوگا آفاخ نے ان سے کہا وجدان اٹھ کر ملیحہ کے سرحانے بائیں جانب آ کھڑا ہوا نور الحدہ کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا ورنہ وہ وجدان کو پہچان جاتے لیکن وہ حیران ہوئے تھے کہ جلتی آنکھوں اور دہکتے چہرے والا یہ شخص کون ہے جسے ملیحہ کی موت پر اتنا دکھ ہوا ہے کہ صبح سے بیٹھا پاگلوں کی طرح ملیحہ کو دیکھے جا رہا ہے اور اب اپنے ہلیے سے دیوانہ نظر آتا وہ شخص حقدار کی طرح ملیحہ کو کاندھا دینے آ گیا یہ حیران ہونے کا وقت نہیں تھا سو انہوں نے اپنی حیرت کو جھٹک دیا پھر چاروں ایک ساتھ جھکے اور ملیحہ کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا کلمے کی صدائیں بلند ہو گئیں آج وہ خسر فاروقی سے رخصت ہو رہی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیس سالوں پر محید اس کی زندگی کی داستان اچانک ہی ایک موڑ پر آ کر ختم ہو گئی تھی اسے کہتے ہیں زندگی اور یہ ہوتی ہے موت ایک بے وفا دوسری بے رحم اور کیا بے بسی ہے کہ فرار دونوں ہی سے نہیں زندگی صفاق لگے تو موت کے آنچل میں چھپ جاؤ لیکن اگر مر کر بھی سکون نہ ملے تو کاش کوئی تیسرا دروازہ بھی ہوتا خبر تیار ہو چکی تھی ملیحہ کا جنازہ خبر کے پاس اتار دیا گیا آفاق نے وجدان کو اشارہ کیا تو وجدان کو ملیحہ کا مو موڑنا یاد آ گیا اور وہ جبرے بینچ کر نفی میں سر ہلاتا پیچھے نکل گیا آفاق ایک نظر اسے دیکھ کر جنازے کے پاس آ گیا پھر کمر کے گرد بندے کپڑے سے پکڑ کر نور الحدہ اور سمت کے ساتھ مل کر ایتیاز سے ملیحہ کے جسم کو خبر کے اندر کھڑے جنید اور منیر حسن کے ہاتھوں میں پکڑا دیا پھر وہ اور نور الحدہ بھی خبر میں اتر آئے تم سفید رنگ مت پہنا کرو اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے کہ تمہیں نظر نہ لگ جائے کفن کی سفید چادر میں اس کے چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے نظر نور الحدہ کے ہاتھ کام گئے انہوں نے غور سے اس کی طرف دیکھا لیکن آج انہیں ملیحہ سفید رنگ میں اچھی نہیں لگی انہیں بے ساختہ وہ رات یاد آگئی جب ان کا انتظار کرتے کرتے وہ تھک کر سو گئی تھی سوتے ہوئے اس کے چہرے پر کتنی معصومیت تھی اور وہ نرم سا تاثر جو سوتے جاکتے ہر حال میں اس کے ساتھ رہتا تھا موت کے کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی وہ نرمی وہ خلاوت اور وہ معصومیت اس کے چہرے پر تھی نور الحدہ کو لگ رہا تھا جیسے وہ آج بھی تھک کر سو گئی ہو مگر آج یہ تھکن زندگی کی تھی میں تمہارے سہر سے آزاد نہیں ہونا چاہتا انہوں نے نرمی سے ملیحہ کی پلکوں کو چھوا میری زندگی سے تو جا رہی ہو بس اتنا احسان کرنا کہ میرے دل سے کبھی نہ جانا اپنی یاد کا ایک چراغ جلا کر میرے دل کے تاخ پر رکھ دینا میں اسی روشنی میں جینے کی وجہ ڈھون لوں گا ان کے دل کو کچھ ہوا تھا اور وہ تیزی سے پلٹ کر خبر سے باہر نکل آئے گوکن بیلچو کی مدد سے مٹی خبر میں بھر رہے تھے اور وجدان دفن ہوتا جا رہا تھا پھر کچھ ہی دیر لگی اور ملیحہ کا خیامت تک کے لیے سورج سے پردہ ہو گیا اس کی ادھوری محبتیں نامکمل آرزویں اور ٹوٹے خواب اس کے جسم کے ساتھ ہی منو مٹی تلے دفن ہو گئے اپنے جذبوں کی صلیب آپ اٹھائی ہم نے زندگی سن تو صحیح کیسے بتائی ہم نے مڑ کے دیکھا تو راہ زیست کو تنہا پایا تب یہ معلوم ہوا عمر گوائی ہم نے نور الحدہ خبرستان سے نکلے تو گھر نہیں آئے بلکہ وہیں سے ملک انکل کو بابا جان کا خیال رکھنے کا کہہ کر سکون کی تلاش میں جانے کن راستوں پر نکل کھڑے ہوئے مگر سکون کبھی ڈھوننے سے ملا ہے انہیں گھر جانے کے خیال سے وحشت ہو رہی تھی مگر کب تک گھر نہ جاتے گھر کی چوہکٹ پر خدم رکھتے ہی انہوں نے لا شہوری طور پر سامنے لاؤنج میں رکھے سوفے کی طرف دیکھا ان کی نظر کی عادت ہو گئی تھی وہ جیسے ہی انٹرنس کا دروازہ کھول کر اندر خدم رکھتے ان کی نظر سامنے کو اٹھ جاتی اور ملیحہ جو روز لاؤنج کے سوفے پر بیٹھ کر ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوتی ہر روز کیے جانے والا استقبال اس انداز میں ہوتا جیسے کہ وہ ہفتوں بعد گھر لوٹے ہوں وہ ایک ہاتھ لوگ پر رکھے ابھی تک دروازے میں کھڑے تھے جیسے کہ منتظر ہوں کہ ملیحہ کسی کونے سے نکل کر اچانک ان کے سامنے آ جائے گی تم کیوں مر گئی ملیحہ یہ سوال اس وقت انہیں بے چین کی ہوئے تھا لیکن جواب نہیں ملا تھا لاؤنج میں رکھے اس سوفے سے نظر بچا کر سینیاں چڑھتے اپنے کمرے تک آئے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا مگر اسے گھما نہ سکے وہ جانتے تھے کہ جیسے ہی وہ ہینڈل گھما کر دروازے کھولیں گے دروازے کے اوپر رکھی ٹوکری میں ملیحہ کے استقبال کی منتظر گلاب کی دھیروں پتیاں ان پر برسنے لگیں گی اور کارپٹ پر بچھے پھول جو ملیحہ کے پیروں کو چھونے کی آس میں تھک کر اب مر جھا گئے تھے ان کے بھاری بوٹوں کے تلے چرمرا جائیں گے وہ بھلا کیسے اس شور کو سن پائیں گے اور وہ شام جو اگر آ جاتی تو بڑی حسین تھی اس کے حسن کو دو آشنا بنانے کی خاطر اپنے وجود کی خربانی دینے والی کینڈلز جن کا موم کل ملیحہ کو وسل کے لیے سجائی گئی سیج میں نہ پا کر دکھ سے پگلتا خطرہ خطرہ یوں ٹپکا تھا جیسے کسی آنکھ سے آنسو اور پھر شبہ وسل میں اجالے بھڑنے کے لیے جلائی گئی مومبتیاں شبہ فرقت کے اندھیروں میں بجھ گئی تھی اب کون ان کے پگلے ہوئے وجود کو دیکھتا سیج کو اپنی جھرمٹ میں لیے چھت سے لٹکتی تازہ گلاب کی لڑیاں جو اب تازگی کھو چکی تھی نور الحدہ کیسے ان کے کملائے ہوئے چہرے دیکھتے یہ سب اعتمام تو ملیحہ کے لیے تھا اور جب اسی نے یہاں پاؤں نہیں دھرا تو نور الحدہ کیسے یہاں خدم رکھ پاتے دیرے دیرے ان کا ہاتھ ہینڈل پر سے سرک گیا وہ الٹے خدموں لاؤنج میں آئے تو بابا جان کے بند دروازے کے آگے رک گئے وہ جانتے تھے کہ اس بند دروازے کے دوسری طرف کیا خیامت ٹوٹ رہی ہوگی مگر ایک خیامت ان پر بھی گزر رہی تھی کل سے تو وہ بابا جان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے انہیں سمیٹ رہے تھے مگر اب انہیں اپنا حوصلہ بڑھانا تھا خود کو سمیٹنا تھا تاکہ بابا جان کا دھک بٹا سکے وہ سر چکائے اس دروازے کے سامنے سے گزر کر ڈائننگ روم میں ہوتے ہوئے ہال میں آگئے جس کی دیواروں پر ملیحہ کی پینٹنگز آویزہ تھی ان کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا ملیحہ کے کمرے کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا جسے نور الہدہ نے دونوں ہاتھوں سے پٹھ تھام کر کھول دیا کمرے کی فضا ساکت تھی نور الہدہ نے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لے کر ملیحہ کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا جو کمرے میں ہر جانب بکری تھی پھر آنکھیں کھول کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے یہی تو وہ گوشہ تھا جہاں ملیحہ نے اپنی مختصر سے زندگی کا زیادہ تر وقت گزارا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں پر نہیں چیزوں پر بھی اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں ملیحہ انہی لوگوں میں سے تھی جن کی چھاپ بہت گہری ہوتی ہے اور شاید یہی وجہ تھی کہ نور الحدہ کو کمرے میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوا کہ جیسے ملیحہ کہیں آس پاس ہی ہو اور اس احساس سے ان کے آسا پر سکون ہونے لگے جیسے جلتے علاؤ پر تھنڈے پانی کے چھیٹے پڑ گئے ہوں نور الحدہ نے آگے بڑھ کر بالکنی کا دروازہ کھول دیا ایک سردھوا کا جھوکہ نور الحدہ سے ٹکراتا ہوا نکل گیا انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں چودوی کا چاند جگمگا رہا تھا وہ جانتے تھے کہ ملیحہ چاندنی راتوں کی دیوانی تھی خاص طور پر چودوی کے چاند سے اسے عشت تھا چودوی کے چاند کی خوب چمکتی چاندنی میں وہ کمرے میں بند ہونے کے بجائے جھولے میں آ کر لیٹ جاتی اور چاند کو مہویت سے دیکھتے دیکھتے سو جایا کرتی تھی آج اسے نہ پا کر چاند نے کیا سوچا ہوگا سوچ رہے تھے کتنی دور چلی گئی ہوں ملیحہ چاند سے بھی دور خالی جھولے کو دیکھ کر وہ یاسیت میں ڈوک گئے میں نے کب خربتوں کی خواہش کی تھی لیکن کبھی یہ بھی تو نہیں چاہا تھا کہ تم دوریوں کے عذاب بخش دو اب یہ نظر تمہیں کہاں ڈھونڈے وہ مڑے اور واپس کمرے میں آ گئے اپنا دیہان بٹانے کے لیے وہ ملیحہ کے سٹوڈیو میں آ گئے دیوار کے سہارے رکھے کینویس کو اٹھا کر وہ خریب سے دیکھنے لگے بالکنی سے آتے تیز ہوا کے جھونکے سے ایزل پر لگے کینویس کو دھاپے باریک نیٹ کو اڑا دیا نور الحدا نے بے ساختہ متوجہ ہوگا اور نیٹ کا کور ہٹا کر کینویس کو دیکھنے لگے جس پر بنا ادھورہ پورٹریٹ ابتدائی مراحل میں ہی نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا اپنی انگلیوں سے کینویس کو ہوتے وہ عجیب سے احساس میں گھر گئے ملیحہ کی آخری تقلیق لیکن ادھوری شاید زندگی نے اس تصویر کو مکمل کرنے کی محلت ہی نہیں دی اور صرف یہ تصویر ہی کیوں وہ تو سب کچھ ہی ادھورہ چھوڑ گئی اتنے اچانک رختے سفر باندھا کی یقین ہی نہیں آتا وہ پورٹریٹ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اچانک کسی چیز نے انہیں چونکا دیا وہ غور سے اس پورٹریٹ کو دیکھنے لگے انہیں احساس ہوا کہ یہ چہرہ تصوراتی نہیں ہے بلکہ اس کے نخوش معنوس لگ رہے تھے مگر اتنے مبہم تھے کہ نور الحدہ پہچان نہیں پائے لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ اس چہرے کو دیکھ چکے ہیں کہاں انہیں کوشش کے باوجود یاد نہیں آیا تو وہ اس احساس کو جھٹک کر وہاں سے ہٹ گئے اور چلتے ہوئے ملیحہ کے بیٹ پر آ کر بیٹ گئے پھر یوں ہی ٹانگ لٹکائے وہ پیچھے کو لیٹ گئے نور الحدہ نے حساب لگایا بے یقینی کی اس کیفیت کو جھیلتے ہوئے چوبیس گھنٹے گزر گئے تھے جبکہ ہر پل انہیں لگ رہا تھا کہ بس اگلے ہی پل جان جسم سے نکل جائے گی تمہاری محبت دیکھ لی نور الحدہ خود پر تنس کیا کہتے تھے کہ ملیحہ کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پاؤں گا اور اب دیکھو چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں اور سانس اب بھی باقی ہے مگر صرف سانس ہی تو باقی ہے ان کے دل نے شکستہ انداز میں کہا تھا انہوں نے سن کر پل کے مون لی ان کے آساب تو پہلے ہی ڈھیلے پڑ چکے تھے پل کے بند کی تو جلتی ہوئی آنکھوں کو خرار آ گیا انہوں نے ہاتھ بڑھا کر تکیہ اٹھایا تکیہ کے نیچے ایک ڈائری رکھی تھی نور الحدہ حیران ہوتے ہوئے اٹھ بیٹھے اور ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھا لی وہ چھوٹی کتاب کے سائز کی ریڈ کور والی ڈائری تھی جس کے چکنے صفوں کے درمیان ایک گولڈن کلر کا پین اس طرح پھسا تھا جیسے کوئی لکھتے لکھتے کسی کام سے اٹھ کر گیا ہو انہوں نے ڈائری کھول کر پہلے صفے کو دیکھا جس پر ملیحہ کا نام لکھا تھا وہ اور بھی حیران ہو گئے ملیحہ ڈائری لکھا کرتی تھی یہ بات نور الحدا کے لیے نہیں تھی انہیں کبھی ملیحہ کی اس عادت کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا تھا ملکہ یہ بات تو کسی کے بھی علمے نہیں تھی شاید بابا جان کے علمے بھی ایک تجسس سا ہوا کہ وہ اس ڈائری میں کیا لکھتی تھی دیکھنا تو چاہتے تھے انہوں نے سوچا اور جوتے اتار کر آرام سے نیم دراز ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بیٹ کے سائی ٹیبل پہ رکھا لیمپ روشن کیا اور ڈائری کھول کر پڑھنے لگے نور الحدا جانتے تھے کہ ملیحہ کی زندگی میں کئی خلا تھے اور انہیں لگتا تھا کہ ملیحہ نے ان خلاوں میں جینا سیکھ لیا تھا اور ایسا لگنے کی وجہ بھی تھی نور الحدا نے ہمیشہ اسے پر سکون دیکھا تھا وہ ایسے شوپیس کی طرح لگتی تھی جسے لوگ رائنگ روم میں سجا کر بھول جاتے ہیں پھر یہ تو پتہ رہتا ہے کہ یہیں کہیں ایک شوپیس رکھا تھا مگر اکر اسے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور وہ شوپیس بھی کبھی اس بے توجہی کا گلہ نہیں کرتا بابا جان نے کبھی بھی ملیحہ کو شوپیس سے زیادہ کی اہمیت نہیں دی وہ آس پاس ہے اتنا کافی ہے وہ کس حال میں ہے یہ جاننا ضروری نہیں نور الحدا کو لگتا تھا کہ ملیحہ نے شوپیس کی طرح ہی بابا جان کے نو لفٹ والے رویے کو خبول کر لیا تھا لیکن ملیحہ شوپیس نہیں تھی اس نے کبھی کہا نہیں تھا مگر اسے بابا جان کی بے توجہی کا گلہ تھا اور اپنی تنہائی سے شکایت بابا جان کو ہاوی رہنا پسند تھا اور ملیحہ کے مزاج میں پسپائی تھی جب بھی اس کا آمنہ سامنا بابا جان کی سخت گیری سے ہوا اس نے بہت ہی آسانی سے ہار مانتے ہوئے خدم پیچھے لے لیے اور ٹکراؤ کے امکانات کم کرنے کے لیے اس نے بابا جان کے مزاج کو اپنا لیا تھا لیکن اپنی ذات کی نفی نہیں کر پائی جس نے اس کے اندر کشمکش کو جنم دیا تھا اور یہی کشمکش ملیحہ کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف تھی اور نورالہودہ نے اس کی تکلیف کو آج جانا تھا جب اسے اس دنیا کو چھوڑے چوبیس گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے ملیحہ کی اداسی ملیحہ کی نرازگی ملیحہ کی محرومیاں ملیحہ کی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا لیکن خدرت اچانک ہی ملیحہ پر مہربان ہو گئی اور وہ جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے لیے ترستے تھے اس کی زندگی میں ایک ساتھ دو روزن کھلے ایک نورالہودہ فاروخی اور دوسرا وجدان مصطفیہ نورالہودہ اس نام کو پڑھ کر حیران رہ گئے انہیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ ملیحہ کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے یہ شخص مجھ سے وہ سب کروالے گا جو میں نہیں کرنا چاہتی اور جس کی کرنے کی مجھ میں حمد بھی نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں دائرے میں خید ہو گئی ہوں جس بھی راستے پر خدم بڑھاؤں گی اس کے آخری سرے پر ورزان کو ہی کھڑا پاؤں گی ملیحہ کبھی کسی کے لیے بے اختیار بھی ہوئی تھی نورالہودہ کو یقین ہی نہیں آیا پھر ملیحہ کے آگے آگاہی کا پل نورالہودہ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا نورالہودہ کے ایک ایک لفظ میں حیرتوں کا جہان آباد تھا وہ بے اختیار ہی صفے پلٹتے چلے گئے اور آنکھوںیں تہیر سے پھیل گئیں مگر وہ فون کال وہ رک گئے آگے صفے سادہ تھے نہ بھی ہوتے تو نورالہودہ میں اب اور ہمت نہیں بچی تھی دائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیٹ پر جا گری انہیں ایک دم سے ہوا میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا تھا وہ اٹھ کر بالکنی میں آگے تو کیا ملیحہ وجدان سے محبت کرتی تھی نورالہودہ نے تھک کر بالکنی کی گرل سے ٹیک لگا لی اور سر جھکا کر بائیں کندے سے ذرا نیچے اپنی شرٹ پر کاجل کے اس نشان کو دیکھا جو ملیحہ کی آنکھوں سے بہ کر ان کی شرٹ میں جذب ہو گیا تھا ان کے دماغ پر چھائی دھن چھٹنے لگی دیرے دیرے اس نشان پر انگلیاں پھیرتے ان کا ذہن بہت تیزی سے تانے بانے جوڑ رہا تھا ایکزیبیشن کی رات ملیحہ نے بابا جان سے وجدان کا ذکر کیا تھا اور ان کی ناراضگی کے اظہار پر اس نے کھل کر وجدان سے محبت کا اطراف کیا تو بابا جان نے اس پر نورالہودہ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ مسلط کر دیا بے شک وہ اس بارے میں نورالہودہ کا اندیا بہت دن پہلے لے چکے تھے لیکن ملیحہ کو یہ فیصلہ سزا کی صورت ہی سنایا گیا اب نورالہودہ کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بابا جان نے صرف تین دن کے وقفے سے تاریخ کیوں تیک کی تھی وہ ملیحہ کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے لیکن ملیحہ نے کسی موقع کا انتظار نہیں کیا اور زندگی میں پہلی بار وہ بابا جان سے اختلاف کی جرت کرتے ہوئے وجدان سے ملنے جا پہنچی اگر وجدان اس دن اسے مل جاتا تو اس کا ساتھ دینے کو تیار بھی ہوتا تو باب بیٹی کے بیچ سر جنگ کا آغاز ہو جاتا اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی کہنا مشکل ہے لیکن پھر ملیحہ کسی بھی خیمت پر وجدان سے دزبردار نہیں ہوتی لیکن وہ وجدان سے نہیں مل پائی اور جب گھر آئی تو سب رشتدار اس کی منگنی میں شرکت کرنے آ پہنچے تھے ملیحہ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا کتنی عجیب بات ہے وہ جو ساری عمر خود پر جبر کر کے بابا سے بلا جان بلا مخابلہ ہار مانتی آئی تھی پہلی بار اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے فیصلے کے مخالف اٹھ کھڑی ہوئی لیکن خصمت نے اسی فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا مگر اس رات وہ فون کس کا تھا نور الحدہ سوچنے لگی اور سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں جھماکہ ہوا میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھے بغیر ہی آپ رہ نہیں سکتے انہیں وہ لڑکا یاد آیا جس نے شادی کی رات سٹیج پر آ کر انہیں مبارک بات دی تھی نور الحدہ سوچنے لگے انہیں حادی بھائی کہہ کر پکارنے والا اجنبی کون تھا جو انہیں اتنی گہرائی سے جانتا تھا نور الحدہ کو یہ بھی یاد آ گیا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے ملیحہ کے جنازے میں شرکت کی تھی سب لوگ کندہ بدل کر ہٹتے جا رہے تھے مگر وہ شخص تمام راستے ملیحہ کی میت کو کندے پر اٹھائے چلتا رہا اور جب ملیحہ کی تدفین مکمل ہوئی تو انہیں آفاق کو اس سے کہتے سنا کیا تم یہاں کچھ دیٹھ ہیں نہ چاہوگے اس نے کہا مجھے روح سے غرص تھی اور یہاں جسم رکھا ہے ٹھہر کر کیا کروں گا آؤ افاق اب یہاں سے چلنا چاہیے وہ کون ہو سکتا ہے جسے ملیحہ کے مرنے پر اتنا دکھ ہوا تھا اچانک ہی ان کے ذہن میں ایک اور جھماکہ ہوا وہ تیزی سے چلتے ایزل کے سامنے آ گئے اپنی یاد داشت میں محفوظ چہرے کو نور الحدہ نے پورٹریٹ سے ملا کر دیکھا اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی وہ شخص وجدان مصطفیٰ ہی تھا اور اگر وہ شادی کی رات خسر فاروقی میں آیا تھا تو منگنی کی رات ملیحہ کے لیے آنے والا فون بھی اسی نے کیا ہوگا مگر اس وقت تک بات ملیحہ کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی نور الحدہ نے اپنا چکراتہ سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بال مٹھیوں میں جکڑ کر بیج ڈالے چوبیس گھنٹوں سے ایک ہی سوال ان کے ذہن میں چکرا رہا تھا ملیحہ کیوں مر گئی انہیں جواب مل گیا تھا کیوں ملیحہ کیوں وہ درد کی شدت سے چلا اٹھائے تم جانتی تھی کہ اس کے بغیر مر جاؤ گی تو کیوں کی یہ خودکشی ایک بار تو کہا ہوتا تمہیں وجدان چاہیے خدا کی خسم میں تمہیں وجدان لادیتا کہا تھا کہ تم سے تمہاری مسکراہت مجھے بہت عزیز ہے تم نے اعتبار ہی نہیں کیا ایک بار تو آزما کر دیکھتی کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا کیوں نور الحدہ جیسا مضبوط انسان جو ملیحہ کو خبر میں اتارتے ہوئے نہیں رویا اب دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا خسر فاروقی ان کی آواز سے گونج اٹھا تھا سب سے کہا وجدان کے بغیر مر جاؤ گی ایک بار تو مجھ سے کہا ہوتا میں نے کب تمہاری کوئی خواہش رت کی تھی کہا تھا نا کہ دل نہ مانے تو اس رشتے کو توڑ دو پھر کیوں خود کو میرا پابند سمجھا آنسوں سے روتے ہوئے وہ فرش پر بیٹھ گئے میرے اور آپ کے بیچ ایک بس پکار کا فاصلہ ہے میرا نام لے کر بلائیے گا میں آ جاؤں گی ملیحہ کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تھی اور وہ بے اختیار اسے پکارنے لگے لوٹ آؤ ملیحہ تمہارے بغیر جینا بہت مشکل ہے نور الحدہ تڑپ تڑپ کرو رہے تھے اور رو روک کر تڑپ رہے تھے تمہاری خوشی کے لیے میں اپنا دکھ بھی سہ لیتا مگر یہ کیسے سہوں کہ تمہارا دکھ میری خوشی بن گیا تم دکھ جھیلتی رہی اور میں خوش ہوتا رہا یہ احساس مجھے عمر بھر چین نہیں لینے دے گا چٹکتی ہوئی چاندنی میں دونوں ہتیلیاں فرش پر ٹکائے سجھ جھکا کر روتے ہوئے اس شخص کو واقعی عمر بھر چین نہیں آیا وجدان صبح کا نکلا ہوا تھا اور اب رات کے گیارہ بج رہے تھے اور اس کا کچھ پتہ نہیں تھا ویسے رات کو دیر سے آنا اب اس کے روٹین میں شامل تھا اور گھر والے بھی اس روٹین کے عادی ہو چکے تھے اس لیے کھانے کے بعد چائے پی کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے بس عائشہ ہی وجدان کے انتظار میں لاؤنڈ میں بیٹھی تھی گیارہ بجنے کے بعد وجدان نے گھر میں خدم رکھا دروازہ کھول کر اندر آتے وجدان کو دیکھ کر عائشہ کو لگا کہ انہوں نے وجدان کے حیولے کو دیکھا ہو نو تو کئی دنوں سے وہ خود کو بھلائے ہوئے تھے لیکن اس وقت ان کی حالت بدترین ہو رہی تھی آنکھوں میں بیگانگی لیے اس کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی گر جم کر بلیک پینٹ شرٹ کا رنگ خاکستری لگنے لگا تھا عائشہ آخر ماں تھی ان کا دل پسیج گیا وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی آئیں یہ کیا حالت بنا رکھی ہے وجدان وجدان نے انہیں دیکھا اس کی آنکھوں کا بے جان تاثر دیکھ کر وہ کٹ گئیں ایسے کیا دیکھ رہا ہے چل ادھر آ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے سوفے پڑ لے آئیں اچھا طریقہ ہے ماں کو پریشان کرنے کا یہی زدہنہ کے ملیحہ سے شادی کرنی ہے یہ لے انہوں نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیئے غلطی ہو گئی تیری بات نہیں مانی تو جیتا میں ہاری اب خوش وہ بول کر خود ہی مسکرائیں اب صبح مجھے اس کے گھر لے جانا اس کے ماں باپ سے شادی کی بات کروں گی اور اس وقت تک چوکٹ نہیں چھوڑوں گی جب تک وہ وہاں نہیں کر دیتے انجانے میں ہی انہوں نے بھڑکتی ہوئی آگ پر پیٹرول کی بارش کر دی چپ بیٹھے وجدان کے اندر بلا کے طوفان اٹھے تھے اور وہ ان سے بے خبر کہہ رہی تھی میں اپنے بیٹے کے لئے کھانا لے کر آتی ہوں تب تک تم نہا کر کپڑے بدل لو ٹھیک ہے وہ چھوٹے بچے کی طرح اسے پچکار کر بولتی ہیں تو کھانا گرم کرنے کچن میں چلی گئیں وجدان کے اندر دھواں بھر رہا تھا بہت سی آوازوں کا شور اس کے ذہن میں حلچل مچا رہا تھا آپ مجھ سے شادی کریں گے آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجے گیا کیا التجہ تھی فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی بھی میرے پاس نہیں رہا وہ کیسی بے بسی تھی آپ ایک بار اور لائبریری جا سکتے ہیں میں پورا دن آپ کا انتظار کروں گا مگر وعدہ وفا نہ کر سکا لیجیے میری طرف سے توفہ ہے اس کے آتش کیسا انوکھا توفہ تھا وجدان نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر سر گھٹنوں سے ٹکا دیا مگر آوازیں بند نہ ہوئیں بہت چاہا ہے اسے اتنا کہ اب اس کی چاہت سے دزبردار نہیں ہوا جاتا اس سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھیچ رہا ہے وجدان کو کفن میں لپٹی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا اس نے کہا تھا کہ میں خیامت تک آپ کا انتظار کروں گا اور خیامت تک کا انتظار اس کی خسمت میں لکھ دیا گیا تھا وجدان نے تیز ہسی کی آواز سنی اسے لگا کہ تقدیر اس کا مزاق اڑا رہی ہے وہ بازوں میں سر جو پا کر دہرا ہوا بیٹھا رہا اس بار چھوڑیاں کھنکنے کی آواز سنائی دی وجدان نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے لاؤنج کے کھلے دروازے سے باہر پلر کے پاس چاندنی میں ڈھلا ایک پیکر دکھائی دیا جیسے کوئی ہاتھ بڑھا کر بارش کے خطروں کو ہتیلیوں میں جذب کرتا ہے وہ ہتیلی کو کبھی الڑتی کبھی سیدھا کرتی اپنے ہاتھ پر چاندنی کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی وجدان کی طرف اس کی پشت تھی اور اس کے لمبے گھنے بال پوری طرح اس کی کمر کو ڈھک رہے تھے پھر وجدان پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گیا مگر حیرت کی وجہ سے اس کا نام وجدان کی زبان سے چند سیکنڈ کی تاخیر کے بعد سر سراتی ہوئی آواز میں نکلا ملیحہ وجدان کی آواز پر اس نے فورا پلٹ کر دیکھا وہ ملیحہ ہی تھی مسکراتی نگاہوں سے حکہ بکہ بیٹھے وجدان کو دیکھتے ہوئے اس نے اچانک ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف اٹھا دیا جیسے اسے ہاتھ تھامنے کی دعوت دے رہی ہو وجدان بے تاب ہو کر اٹھتا تیزی سے باہر آ گیا پھر جیسے ہی اس نے ملیحہ کا ہاتھ تھامنا چاہا وہ شرارت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھیج کر ہستی ہوئی پلٹ کر بھاگی رکیے ملیحہ اس نے آواز دی ملیحہ نے پلٹ کر دیکھا مگر رکی نہیں اور بھاگتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی ملیحہ پلیز رک جائیں وجدان اسے آواز دیتا خود بھی گیٹ کی طرف لپکا وہ گیٹ سے بہاں نکلا تو ملیحہ دونوں ہاتھ پشت پر باندے سامنے کھڑی شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی وجدان چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور وہ مسکراتے ہوئے خدم پیچھے کی طرف لینے لگی میں کب تک آپ کو بلاتا رہوں گا اور آپ کب تک مجھ سے دور بھاگتی رہیں گی اب بس کر دیں وہ بکھر کر شکایت کر رہا تھا مگر ملیحہ الٹے پیرو چلتی رہی پھر اچانک ہی وجدان نے اسے روکنے کے لیے لپک کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی پلٹ کر بھاگنے لگی وجدان بھی اس کے پیچھے دوڑتا چلا گیا آئیشہ کھانے کی ٹریل یہ لاؤنج میں آئیں تو وجدان وہاں نہیں تھا انہوں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو کھلے دروازے سے انہوں نے وجدان کو گیٹ کی طرف بھاگ کر جاتے دیکھا وہ اسے آوازیں لگاتی دروازے تک آئیں مگر وہ گیٹ سے نکل چکا تھا واپس پلٹ کر انہوں نے ٹری ٹیبل پر رکھی اور تیز خدموں سے چلتی ہوئی گیٹ پر آگئیں انہوں نے سر بہا نکال کر دیکھا تو وجدان بھاگتا ہوا کسی گلی میں مر رہا تھا ان کی چھڑی اس نے انہیں وارننگ دی تھی وہ یک دم پلٹی اور جتنا تیز دوڑ سکتی تھی دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آگئیں اور سوتے ہوئے مصطفی عظیم کو جنجور ڈالا اٹھیے مصطفی صاحب وجدان کو رکھیں وہ کہیں چلا گیا ہے وہ آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھے وجدان آگیا انہوں نے کچھ اور ہی سوال کیا ہاں اور چلا بھی گیا میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے مصطفی صاحب میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئیں وہ اصل صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے بس اتنا سمجھ آیا کہ وجدان گھر آیا تھا اور پھر چلا گیا اب عائشہ چاہ رہی ہے کہ مصطفی عظیم اسے گھر لے آئیں وہ بہت سے سوال کرنا چاہتے تھے کہ وجدان کیوں اور کہاں گیا ہے اور اگر چلا گیا ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے واپس آ جائے گا مگر جس طرح آئیشہ مصطفی کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے انہیں احساس ہوا کہ ضرور کوئی گڑبر ہوئی ہے اور ان کے پاس سوال کا وقت نہیں انہیں فوراں وجدان کے پیچھے نکلنا چاہیے وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نائٹ ڈریس پہنے ہی سلیپر پاؤں میں اڑستے بہار بھاگے آئیشہ بھی بہار آگئی اور اپنے کمرے کے ساتھ والا دروازہ پیٹتے ہوئے مزمل کو آوازیں دینے لگیں مصطفی عظیم ان کی طرف دھیان دیئے بغیر بہار نکلتے چلے گئے ان کی اور مزمل کی کاریں پورچ میں کھڑی تھی اور وجدان کی بائیک بھی اس کا میدل ہے کہ وہ پیدل ہی گیا ہے تیزی سے سوچتے ہوئے وہ اس کی تلاش میں خود بھی پیدل نکل پڑے دروازہ کھول کر مزمل نے اپنی ماں کے حواز باختہ چہرے کو دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا کیا بات ہے می وجدان کہیں چلا گیا ہے جاؤ مزمل اسے ڈھونڈ کر لے آؤ کہاں چلا گیا اور پریشان کیوں ہو رہی ہے وہ بچہ نہیں ہے واپس آ جائے گا میرا دل کہہ رہا ہے مزمل وہ واپس نہیں آئے گا تم جا کر اسے لے آؤ تمہارے ابو بھی گئے ہیں کیا کچھ ہوا ہے جو وہ چلا گیا مزمل کو یہی سمجھ میں آیا کہ شاید وجدان کے ماں واپ سے کوئی بات ہوئی ہے اور وہ جھگڑا کر کے چلا گیا ورنہ آشہ اتنا پریشان کیوں ہوتی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا لیکن کچھ ہوا ضرور ہے جب وہ آیا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے دیر مت کرو مزمل جاؤ جا کر اپنے بھائی کو ڈھونڈو وہ رونے لگیں تو مزمل کے پیچھے کھڑی ہوئی انیخہ آگے نکل کر ان کے پاس آئیں اور انہیں ساتھ لگا کر چپ کر آنے لگیں امی پلیز آپ روئیں تو مت میں جا کر اسے لاتا ہوں ان کے رونے پر اس نے پریشان ہو کر کہا اور پھر اندر سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا